خان صاحب آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید استاویزہ جمع کروانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت نیب ترامین کیس میں بانی پی ٹی آئی آج بھی ویڈیو لنک پر پیش ہوئے ججز کے سوالوں کے جواب میں پہلے وضاحت دی کہا مجھے غیر ذمہ دار کہنے پر بہت تکلیف ہوئی آپ نے کہا میں نے پوائنٹ سکورنگ کی میں نے کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی پونے دو کروڑ کی گھڑی تین عرب کی بتائی گئی اس پر مجھے چودہ سال قید کی سزا دی گئی شرہ نمون چھ اشاریہ دو فیصد پر تھی میری حکومت گرا دی گئی فارم سنتالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے چیرمن نیب کو سپریم کورٹ تاجینات کرے نیب ہمارے دور میں بھی ماتحت نہیں تھا تین کمرے الہدہ کچن آرامدے بستر تھنڈرک کے لیے کولر انٹرڈینمنٹ کے لیے ٹی وی اور فٹنس کے لیے مینی جم بانی بی ٹی آئے کوڑیالا جیل میں دستیاب سہولتوں کی تفصیل سامنے آگئی دن میں دو بار وسی گیلری میں چہل قدمی کی اجازت کمرے میں کتابیں میز اور کرسی بھی دی گئی دیسی گھی کے کھانوں کے ساتھ کول رنگز ڈرائی فروٹس چنے بادام اور چوکلٹ بھی کھاتے ہیں مقومت نے جیل میں کمرے کی تصاویر پیش کر دی آٹھ ماہ میں بانی سے سینکڑوں بار مختلف افراد نے ملاقاتیں کی ملاقاتیوں میں وکلا، بانی کی اہیہ، بہنیں، کزن، پارٹی راہنما اور وزیراعلا وفاق نے بانی پی ٹی آئی کا قیتے تنہائی میں ہونے کا دعویٰ غلط قرار دیا وکلا تک رسائی نہ دینے کے بیان کی بھی تردید بانی کے ملاقاتیوں کے فہرست اور تصاویر عدالت میں جمع سپریم کورٹ پر چودہ سفات پر مشتمل دستاویز جمع کرائے گئیں عدالت مناسب سمجھے تو کمیشن مقرر کر سکتی ہے بانی نے وکیل تک رسائی نہ دینے کی شکایت کی تھی چیرمن پی سی بی موسی نکوی کا سخت ایکشن نیو یورک میں کومی کرکٹ ٹیم کا ہوتیل تبدیل کرا دیا نوے منٹ کے بجائے پانچ منٹ کے دوری پر ہوتیل مل گیا موسی نکوی نے آئی سی سی سے رابطہ کر کے معاملہ حل کر آیا دنیا چین کے بغیر نہیں چل سکتی پاک چین دوستی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں پاکستان چین کے نقش قدم پر چل کر ترقی کر سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا پاک چائنہ فرینڈشپ اینڈ بزنس ریسپشن سے خطاب وزیراعظم سے چائنہ ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک اور چائنہ انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی کے چیئرمن کی ملاقات شہباز شریف کا زونگ کونگ 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 سائنس پاک کا دورہ چین کے ٹیک سٹارٹ اپ کلچر جدید تحقیق پر بریفنگ وزیراعظم نے چین کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کو سرہا نواز شریف اور وزیراعظم مریم نواز سے امارات کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تباہتے خیال ذرائی تحقیق، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو مریم نواز کا دس ارب ڈالر سرمایہ کاری کے اعلان پر اظہار تشکر مزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سلاب سے متاثرہ ہر شخص کی معلومات ہیں متاثرین کے لیے اکیس لاکھ گھروں کی تعمیر کر رہے ہیں گھروں کی بنیاد ایسی بنا رہے ہیں کہ آفات سے نمٹ سکیں متاثرین کے آٹھ لاکھ کے قریب بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں جنیما کانفرنس میں سب سے زیادہ اس منصوبے کے لیے فنڈنگ ہوئی گورنر سندھ کا مقتول ساد صدیقی کے بچوں کے تعلیمی اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کامران ٹیسوری مقتول یوٹیوبر ساد صدیقی کے گھر پہنچ گئے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کمپنیز کی سکروپ نہیں ہونی چاہیے سازشی اناسر بیرونی سرمایہ کاروں کو کراچی آنے سے روپنا جاتے ہیں شہریوں کو بجٹ سے قبل ایک زوردار جھٹکا نیپرا نے بجلی تین روپے تیتس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اپریل کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی نوٹفیکشن جاری نیپرا کا سارفین پر نئے ٹیکس لگانے پر غور ٹیکسٹائل سیکٹرز اور شگر ملز والے بھی زد میں آئیں گے ایل پی جی کے درامت پر ٹیکس لگانے کے تیاریاں بجٹ میں ایل پی جی امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کا امکان ٹیکس لگنے سے سیلنڈر کی قیمت ایک سو چونسٹ روپے تک بڑھ جائے گی سٹیک ہولڈرز نے فیصلے پر نظر سانی کے لیے وزیراعظم کو خط دک دیا چیئرمن ایل پی جی اسوسییشن ارفان کھوکر نے فیصلے کے خلاف ایج سے قبل ہرطال کی دھمکی دی دی ناکس کارکردگی حکومت بجلی کی نو تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈز کو تحلیل کرنے کے لیے آڈیننس لے آئی آڈیننس کے ذریعے بورڈز کی تحلیل میں حائل قانونی رکاوٹیں اور پیچیدگیاں دور ہوں گی افاقی کابینہ نے آڈیننس کے لیے وزارت قانون و انصاف کی سمری منظور کر لی ڈسکوز میں پروفیشنلز کو تائینات کیا جائے گا والٹن ائرپورٹ لاہور کو بند کر کے کمرشل بنیاد پر زمین دینے کا معاملہ سابق ڈی جی سیول ایوییشن آثورٹی خاکان مرتضا ناب کے رجار پر آگئے ناب نے والٹن ائرپورٹ کے متعلق تحقیقات شلو کی سابق ڈی جی سمیت دیگر سیول ایوییشن افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا عدالت کارروائی کی ریپورٹنگ پر پیمرہ کی پابندی ختم سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی عدالت نے قرار دیا کہ اب عدالتی کارروائی کی ریپورٹنگ کی جا سکے گی سعودی عرب نے ایدو لکھا سولہ جون کو ہونے کا امکان آج چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے سعودی عرب کی سپریم کورٹ کی شہریوں سے زلحج کا چاند دیکھنے اور شہادتیں جمع کرانے کی اپیر پاکستان میں عید قربان کب ہوگی مرکزی روی تحلال کمیٹی کا اجلاس کل کراچی میں ہوگا مہر فلکیات جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ کل چاند نظر آنے کا امکان ہے ایدو لازا پیر سترہ جون کو ہو سکتی ہے پنجاب میں شادی کے لیے لڑکی کی کم سے کم عمر اٹھارہ سال کرنے کا فیصلہ کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی اس سے قبل شادی کے لیے عمر سولہ سال تھی کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی بل منظور کرے گی جس کے بعد شادی کی کم سے کم عمر اٹھارہ سال ہو جائے گی گجناوالا میں نو مائے کا مقدمہ پی ٹی آئی راہنما سنم جاوید کا چار روزہ جسمانے ریمان منظور انصداد دہشتگردی عدالت نے سنم جاوید کو پولیس کے حوالے کر دیا انتہا پسند موڈی کا مضبوط حکومت بنانے کا خواب پاش پاش شف سینہ نے موڈی کی حماعت سے ہاتھ کھڑے کر دیے جمہ کشمیر شف سینہ کانگریس کی حماعت کرے گی شف سینہ کے راہنماوں نے کہا کہ کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبرے گی وزیراعظم کانگریس کا ہو سکتا ہے بھارتی قوم کی خواہش ہے کہ راہل گاندھی اس کی قیادت کریں بھارتی ادھاکارہ کنگنا نناوت کو ائرپورٹ سیکیورٹی اہلکار نے تھپڑ مار دیا چندگر ائرپورٹ پر کنگنا نناوت کو خاتون سیکیورٹی اہلکار نے تھپڑ مارا کنگنا نناوت کے کسانوں سے متعلق مدنازہ بیان پر خاتون اہلکار ناراض تھی ائرپورٹ سیکیورٹی نے خاتون اہلکار کو حراست میں لے لیا وزہ میں اسرائیلی فوج کا سکول پر حملہ خواتین اور بچوں سمیت چالیس پلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں میں شہید پلسطینیوں کی تعداد چھتیس ہزار سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کے مطابق دس لاکھ سے زائد پلسطینی بدترین بھو کا شکار ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک اثرات سامنے آنے لگے جنبی افریقہ کے ساحل شہر ڈرون میں توفانی بھگولوں نے تباہی مچا دی مختلف حدثات میں اٹھارہ افراد ہلاک اسٹن کے صوبے میں مصلادھار بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا لینڈ سلائڈنگ سے گاڑیوں کو بھی نخصان پہنچا چہت پتہ لی خان کے شہرت یوٹیوب کو پسند نہ آئی خود ساکتہ گلوکار کا وائرل گانا اکھ لڑی بدو بدی یوٹیوب سے ڈلیٹ چہت پتہ لی خان کے اس گانے پر دو کروڑ ستر لاکھ سے زائد یوزا چکے ہیں موسیقی